السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیارہ زہل کی برین تکستانی سائنسدان کی دریافت زمین سے باہر زندگی کے اثار کے حوالے سے معلومات اب یہ کہنا ممکن ہے کہ زمین سے ہٹ کر زندگی کے لیے ضروری تماما جزا ہمارے نظام شمسی میں ایک جگہ موجود ہے اور وہ ہے زہل کا چاندر جی ہا ہمارے نظام شمسی کا وہ چاند جو برف کی ایک چوٹی گیند کی طرح نظر آتا ہے در حقیقت اس کی برفانی تہہ کے نیچے پانی کا ایک سمندر موجود ہے جسے اس چاند کی اپنی کشش کے زور کی وجہ سے گرمائش مل رہی ہے اور ایسے کی میائی اناثر اس میں موجود ہے جو زندگی کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہ دریافت ایک پاکستانی سائنسدان ڈکٹر نازدیر ہوا جا اور جرمن سائنسدان ڈکٹر فرینک پوسٹ باک کی مشتار کا قیادت میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کی ساتھ ہی ساتھ اس تحقیق نے دنیا بار میں دم مچا دی تھی گزشتہ سائنسدانوں نے کسین سپیس کرافٹ کے ڈیٹا کو استعمال کر کے جانا تھا کہ انسلیدرز کی ساتھ کے نیچے سمندر میں زندگی کے لیے ضروری اناثر بشامل ملیکیول اور آئیڈروجن موجود ہے اب اس نئی تحقیق میں زیادہ بڑھا اور زیادہ پیچھیدہ نامیاتی ملیکیول کو وہاں دریافت کیا گیا اور یہ ہلائی دیندگی کی تلاش کے حوالے سے انتہائی عام پہ شرافت کرا دی جا رہی ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دریافتیں ان کے ذہنوں کو گمہ کر رکھ دیا ہے جرمن انیوورسٹی ہیٹ بارج کے انشیٹیوٹ آفو جیو سائنسز کے لیے کام کرنے والا پاکستانی سائنسدان ڈیکٹر نظیر ہوا جو کا کہنا تھا کہ ماضی میں کسینک پہلے ہی ایک حل کے وزن کے نامیاتی ملیکیول کو انسلیدس میں دریافت کر چکا تھا مگر وہ نامیاتی ملیکیول ہمارے دریافت کردہ پیچھیدہ نامیاتی مواد کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ زمین سے باہر کسی حالہ مقام پر اس طرح کے بڑے اور پیچھیدہ نامیاتی ملیکیول کو دریافت کیا گیا ہے ڈیکٹر فرنگ نے برطانوی رزنما سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیچھیدہ نامیاتی ملیکیول ضرور نہیں کہ رہاش کے محول میں مدد دیتے ہو مگر دوسری جانب یہ زندگی کے لیے ضروری ابتدائی ضرور ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ زہر کے اس چاند میں یہ پیچھیدہ نامیاتی کمیسٹری ہے یا نہیں مگر اب ہم یہ جانتے ہیں اس تحقیقہ مقالعہ لکھنی والا میں شامل کرسٹوفر گلین کے مطابق نتاج سے ثابت ہوتا ہے کہ انسلیدرس قابل رہاش دنیا ہے اس ٹیم نے انسلیدرس کے ایز زیر ساتھ موجود ساماندر کا ڈیٹا ہے اس وقت اکٹا کیا جبکہ سینی آخری پرواز کے دوران واہ سے نمون اکٹے کرنے میں کامیاب رہا ساندانوں کے دیرفکورد نامیاتی ملیکیول کا حجم دو سو ایٹمی یونٹ سے زیادہ ہے جو کہ میں تین سے دس گونہ سے زیادہ باری ہے یہ ملیکیولز ایسے اسٹرکچر پر مام بھی ہے جو کہ ممکنہ طور پر ہائیڈرو کربن کی کراس چین ہو سکتا ہے ڈکٹر نظر ہوجہ کے مطابق سادہ مناظر نومہ تو یہ ہے کہ یہ پیچیدہ نامیاتی ملیک گرم اور ہائیڈرو ترمل مکمل طور پر متحرک چٹانی کور میں بنا اور پیر اوپر ساماندر کی ساتھ میں متاکل ہو گیا ابھی ہم تعایہ نہیں کر سکے کہ یہ پیچیدہ ملیک بیوٹک ہے یا نہیں مگر اس دریافت سے نئے موقع کل ہے بلکل ایسے جہے زمین میں موجود ہائیڈرو ترمل وینٹس جو کہ دیندگی کی کچھ اقسام کی وجہ سامجھ جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی نئے ویڈیو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا ہیٹیوب چینل سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ